بہا کے لکشمی کے اپکنگمی اپ ڈیٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں ہسپیٹل میں روحن ایڈمیٹ ہے اس کو بلڈ او پوزیٹی بلڈ کی ضرورت ہے جو کسی کا بھی نہیں ملتا ہے ان کی فیملی ممبر میں کسی کا بھی نہیں ملتا ہے سب ہی لوگ بہت چنٹی تھے وہیں آ کر کے نرس بتاتی ہیں کہ آپ لوگ روحن کو بلڈ ارزمنٹ ہو گیا ہے اور وہ خطرے سے باہر ہے تو اس پر رشی بہت آشار چکت ہو کر پوچھتا ہے کہ آپ لوگ اتنا جلے بلڈ کا ارزمنٹ کیسے کر لیے تو ایک چلے جب لکشمی جاتی ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے تو وہ نرس کو بتاتی ہے کہ باہر جا کر کے نہ بتائیں کہ لکشمی نے بلڈ کا ڈونیٹ کیا ہے کیونکہ نیلم اوبر آئے لکشمی کو روحن سے دور رہنے کی بولی رہتی ہے اس کو دھمکائی رہتی ہے کہ تم روحن کے آس پاس بھی نہیں جاؤگی تم دور رہو گی اس لیے لکشمی بولتی ہے نرس کو تو وہ باہر جا کر کے نہ بتائیں کہ لکشمی نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے بس وہ یہ جا کر بتاتی ہے کہ بلڈ کا ارزمنٹ ہو گیا ہے اور روحن کی جان اب خطرے سے باہر ہے دوسری طرف دیکھنے کو مل رہا ہے کہ انوشکہ بتاتی ہے انوشکہ بتا رہی ہوتی ہے کہ کوڑ کے ہیرنگ بہت پاس ہے اور ملشکہ کو کہ ملشکہ بھاوی آپ کو تو پتا ہی ہے کہ کوڑ کے ہیرنگ کے بعد ریجلٹ کیا آنے والا ہے تو آپ کی یہ سو کال چلا کی کام نہیں آنے والی ہے تو وہی لکشمی ملشکہ گسم میں بہت ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس بار اگلا بار کسی اور پہ نہیں بلکہ لکشمی کی بیٹی پارو پہ ہوگی اب پارو ہمارے بنے گی مہرہ اب دیکھئے کہانی میں نیم مڑ کے آتا ہے ملشکہ اپنی بدلہ لینے کے لیے اپنی چالی سیدھ کرنے کے لیے لکشمی کی بیٹی پارو کو کس حد تک چوٹ پہنچانے کے کوشش کرتی ہے یا پھر پورے گھر والے ملگر کے پارو کو سیف کر لیتے ہیں دیکھئے کہانی میں نیم مڑ کے آتا ہے